السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید اوز بلہ من الشیقان الرجیم حل لکم لیلتا الصیام الرفظو الى نسائیکم معزز ناظرین رمضان المبارک سریز کی بیالی سمیل شیست آپ کے خدمت میں حاضر ہے موضوع ہے اگر روزے دار روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے ہم بستری کر بیٹھے تو اس کا کیا حال ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رشاد فرمایا اوحل لکم لیلتا الصیام الرفظو الى نسائیکم یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو لیکن روزے کی حالت میں دن میں جمع کرنا جائز نہیں ہے اگر ہم نے غلطی سے جمع کر لیا ہم بستری کر لیا روزے کی حالت میں دن میں اپنے بیوی سے تو اس کی سزا کیا ہے کفارہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو حلاق ہو گیا اللہ کے نبی نے کہا کس چیز نے تمہیں حلاق ہے انہوں نے کہا روزے کی حالت میں میں نے اپنے بیوی سے بستری کرنا لیا اللہ کے نبی نے کہا یہ بتاؤ کیا ایک غلام آزاد کر سکتے ہو صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی نے کہا کیا مسلسل دو مہینے روزے رکھ سکتے ہو صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس کی بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا کیا میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی اس کی بھی طاقت نہیں ہے اللہ کے نبی بھی ٹھیرے رہے خاموش رہے اتنے میں آپ کے پاس خجور کا اکتہیلہ آیا اس کے بعد آپ نے کہا سوال کرنے والا مسئلہ دریافت کرنے والا کہاں ہے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کا اکتہیلہ دیا اور کہا لے جاؤ اسے محتاجوں میں غریبوں میں تقسیم کر دوں صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی دونوں پہنوں کے درمیان میرے گھرانے سے زیادہ محتاج کوئی گھر نہیں ہے اللہ کے نبی میں اس کے زیادہ مستحق ہوں اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر روزہ دار روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے حمبستری کرتا ہے تو اس پر کفارہ ہے کفارہ کیا یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے اب وہ غلام تو ہمارے ہاں نہیں ہیں اس کو ایسے سمجھے کہ کسی قائدی کو جیسے دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار لگ رہا اس کو رہائی کروانے میں تو اس قائدی کو چھڑوا دیا جائے ہے نا چونکہ غلام یہاں نہیں ہیں غلام آزاد کیسے کریں گے تو کسی قائدی کو جو بیچارہ مظلومیت کی زندگی قائد خانوں میں گزار رہا اس کو آزاد کروا دیا جائے پیسہ دیکھ کر کو چھڑوا دیا جائے جیل سے رہائی کروا دی جائے اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کہا پھر مسلسل مکمل دو مہینے کا روزہ رکھو مسلسل دو مہینے کا روزہ اس کی بھی طاقت نہیں کر مسلسل دو مہینہ پی تھا پر روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا پھر ساٹھ میسکی انہوں کو کھانا کے لاؤ ان تینوں میں سے جس کی بھی طاقت ہو ہم اور آپ تینوں میں سے کسی ایک کو بھی بت اور ایک افارہ ادا کرنا ہوگا یہ ہے سزا ان روزے داروں کی جو دن میں روزہ رکھتے ہوئے بھی اپنے بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو مسائل رمضان مسائل روزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نات فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ